تو بیٹری بنانے سے پہلے آپ لوگوں نے اس کو چارج کرنے ہیں اور چارج کرنے کے بعد اس کو اپنے بینس بھی کرنا ہے تاکہ ان سب سیلو کا جو ہے وولٹیج سیم رہے ہیں آج کی ویڈیو میں لپٹاب کے پرانے بیٹری سے بار آورٹ بیٹری بنانے کا طریقہ سکاؤں گا جو کہ نارمل ہر چیز میں استعمال کر سکتے ہیں اس کو بڈریل میں بھی استعمال کر سکتے ہیں بار آورٹ یا پنکے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں جو کہ زیادہ عرصے تک ایکسپائر نہیں ہوتا اور بیک اپ بھی اچھا دیتا ہے تو چلیئے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو اس سیلو سے بارور بیٹری بنانے کے لیے آپ کے پاس منیمم تین سیلو ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ آپ کے پاس ایک بی ایم ایس ہونا چاہیے یہ بی ایم ایس اس سیلو کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اس کے بغیر یہ بیٹری ایک بار جارج اور ایک بار ڈسچارج ہونے پر خراب ہو جاتا ہے اس بی ایم ایس کو اس کے ساتھ لگانے سے یہ لائف ٹائم خراب نہیں ہوتا اس وجہ سے اس کو لائف ٹائم بیٹری کہا جاتا ہے اے جو بی ایم ایس ہے یہ بیٹری منیجمنٹ سسٹم اس کو کہا جاتا ہے یہ ان سیلو کو اس کے مطابق منیج کرتا ہے اور نہ یہ اور چارج ہوتا ہے نہ اور ڈسچارج ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ پوری زندگی خراب نہیں ہوتی جب تک اس کا یہ بی ایم ایس خراب نہیں ہوتا تو اس میں دو قسم کے ہوتے ہیں اس طرح ایک پدلے قسم میں ہوتا ہے اور اس طرح ایک موٹے قسم میں ہوتا ہے یہ بیس ایمپیر کا ہے یہ چالیس ایمپیر کا ہے ساٹھ اور سو ایمپیر کا بھی آپ کو اس شیپ میں ملتا ہے لیکن کام دونوں کا بلکل سیم ہے یہاں پہ اس کے پوائنٹ بھی بلکل سیم ہے میں آپ لوگوں کو اسی کنیکشن کا درکہ سکھاؤں گا پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتائیتا ہو کہ اس کے بیٹری کا کنیکشن آپ لوگوں نے کیسے کرنا ہے تو ان سلو کا کنیکشن جو ہے آپ لوگوں نے سیریز میں کرنا ہے سیریز کیسے ہوتا ہے کہ ایک سل کا پازیٹیو لے کے دوسرے سل کے نگٹیو کے ساتھ آپ نے کنیکٹ کرنا ہے اور پھر دوسرے سل کا پازیٹیو آپ نے تیسرے سل کے نگٹیو کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے تو یہ سیریز کنیکشن ہو گیا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو دو پوائنٹ بچے ہیں یہ ہمارا نگٹیو ہو گیا ہے یہ پازیٹیو ہو گیا تو یہ 4.2 ورڈ کے حساب سے ایک سیل ہوتا ہے ان تنوں کو ملا کے یہ 12.6 ورڈ بنتا ہے تو اس طرح ہے تو اس وجہ سے یہ ہمارا 12.6 ورڈ بیٹری بن جاتا ہے پہلے میں سیلو کا ٹانکیں لگا دیتا ہوں اور پھر آپ لوگوں کو بی ایم ایس لگانے کا طریقہ بتا دیتا ہوں یہ بی ایم ایس کا لنگ بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس کو آن لائن آپ نے گھر مانگوا سکتے ہیں اور ان سیلو کا رنگ بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو اس کو بھی آپ گھر مانگوا سکتے ہیں تو یہاں پر ہم اس کے اوپر ٹانکہ لگائیں گے بہت سار لوگ کہتے ہیں کہ ہیلین بھائیس کے اوپر ٹانکہ نہیں لگاتا تو اس کے ٹانکہ لگانے کا یہ سلڈرن پلکس ملتا ہے اس کا رنگ بھی ٹانکہ بھی بہت آسانی سے لگ جاتا ہے یہاں پہ میں آپ لوگوں کو لگا کے بھی دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے یہاں پہ ہم ایک ڈاٹ جتنا اس سے گرائیں گے اور یہاں پہ ہم ٹانکہ لگائیں گے تو یہ جو ٹانکہ ہیں اس کے اوپر بہت بہترین طریقے سے لگ جاتا ہے اور اس پلکس کے ذریعے آپ سل کے اوپر بہت آرام سے ٹانکے لگا سکتے ہیں تو اب یہاں پہ دوسرا ٹانکہ بھی میں لگا گیا آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں تو بہت بہترین طریقے سے اس کا ٹانکہ لگ جاتا ہے اس پلک کے ساتھ اور اب جو ہی ہم اس کو اس طرح اٹا کریں گے اور یہ جو لیفٹ فائر سائیڈ والے دوسل ہے اس کو ہم آپس میں کنیکٹ کریں گے تو دوستو بہت آسان طریقہ ہے اس طریقے سے یہ ہو گیا ہمارا سیریس کنیکشن جس سے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتائے کہ آپ لوگوں نے تین اس طرح سیریس پہ لگا دینے ہیں تو یہ ہمارے تین سیریس پہ ہو گئے اور اب میں آپ لوگوں کو اس کا اٹیج بھی دکھا دیتا ہوں کہ یہ کتنے اوٹ بنتا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بارہ اشاریہ دو ورڈ بنتا ہے چونکہ یہ ابھی پل چارج نہیں ہے پل چارج پہ یہ بارہ اشاریہ چی ورڈ بنیں گے ایک بات آپ لوگوں کو پہلے بتائیتا ہوں کہ اس سیلو کو بیٹری بنانے سے پہلے آپ لوگوں نے اس کو چارج کرنے ہیں اور چارج کرنے کے بعد اس کو اپنے بیلنس بھی کرنا ہے تاکہ ان سب سیلو کا جو ہے وولٹیج سیم رہے تو بیلنس کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ سب سیلو کے مائنس اور سب سیلو کے پلس آپس میں اٹیج کر دو تو سارے کے وولٹیج سیم ہو جاتے ہیں اور اس کو بیلنس کہتے ہیں تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو بیلنس کرنا ہے تو دوستو یہ ہمارا ایک سیل دو ایمپیر کا ہے اور اسی طرح ہم نے تین سیل سیریز میں لگائی ہوئے ہیں تو یہ ہمارا دو ایمپیر بارہ اوڈ کے بیٹری بنی ہے اس طرح سیریز میں ایمپیر نہیں بڑھیں گے وولٹیج بڑھیں گے تو اگر اب میں چاہوں کہ ہمارا اوڈ چھار ایمپیر کی بیٹری بنانی ہے تو اس صورت میں میں کیا کروں گا کہ اس کے ساتھ جو ہے میں اس طرح کا ایک اور سیریز کا لیئر بنا کے اور اس کے ساتھ اس طرح لگا لوں گا اور اس کے یہ دو جوائنٹ اور یہ دو جوائنٹ آپس میں جوائنٹ کر دوں گا اور یہ دو بھی آپس میں جوائنٹ کر دوں گا تو اس طرح سے یہ ہمارا بارہ اوڈ چھار ایمپیر کا ہو جائے گا اگر میں چاہوں کہ اس کے میں نے ایمپیر اور بڑھانے ہیں تو اس طرح میں اس کے ساتھ ایک اور لیئر لگاؤں گا جیتنا میں نے ایمپیر بڑھانے ہیں اتنا میں اس کے ساتھ آگے لیئر بڑھاتا رہوں گا تو اس طریقے سے ہماری بیٹری کے ایمپیر بڑھیں گے تو چلیے پلحال میں نے تین سیلوں سے برانا ہے تو میں آپ لوگوں کو اس کے ساتھ بی ایم ایس کرنٹ کرنے کا طریقہ سکھا دیتا ہوں تو سیمپل ہم نے اس کو ادھر سے اس طرح موڑ لینا ہے اور ادھر سے ہم نے اس کو اس طرح موڑ لینا ہے تو ابھی یہ جو سیل ہے اس کا یہ والا پوائنٹ خالی ہے اور یہ والا خالی ہے جو خالی پوائنٹ ہے یہ والا ہمارا نگٹیو ہے اور یہ والا پازیٹیو ہے تو یہاں پہ میں مینس کا نشان لگا دیتا ہوں اور یہاں پہ میں پلس کا نشان لگا دیتا ہوں تو یہ ہمارا بار اوڑ پلس ہے اور یہ بار اوڑ مینس ہے تو دوستو بیمیس میں ہمارے پاس چار پوائنٹ سلو کو کنیٹ کرنے کے لیے ہیں اور دو پوائنٹ ہمارے پاس ان فٹ اور آؤٹ پوٹ ہے تو ایک ہمارے پاس زیرو وڈ کا پوائنٹ ہے دوسرا چار اشاریہ دو وڈ کا پوائنٹ ہے اور تیسرا ہمارے پاس آٹھ اشاریہ چار وڈ کا پوائنٹ ہے اور چوتھا ہمارے پاس بارہ اشاریہ چھوڑ کا پوائنٹ ہے پوائنٹ ہے اور ایک اور جو دو پوائنٹ ہے ایک پلس ہے اور ایک مائنس ہے تو ان دو پوائنٹوں سے ہم اس بیٹری کو شارج بھی کریں گے اور یہاں سے ہم پھر کرنٹ بھی لیں گے یعنی انفٹ اور آرپٹ یہ دونوں پوائنٹ ہیں ہمارے تو اس بی ایم ایس کو میں اس طرح الٹا کر کے یہاں پر لگا لیتا ہوں تو یہ جو ہمارا 0 وولٹ والا پوائنٹ ہے اس کو ہم نے مائنس والے کے ساتھ لگا دینا ہے اور پھر جو 4.2 وولٹ والا پوائنٹ ہے اس کو ہم نے اس پہلے والے سل کے پلس والے پوائنٹ کے ساتھ لگانا ہے اور پھر جو 8.4 وولٹ والا پوائنٹ ہے اس کو ہم نے دوسرے سل کے پلس والے پوائنٹ کے ساتھ لگانا ہے اور جو 12.6 وولٹ والا پوائنٹ ہے اس کو ہم نے آخری سل کے پلس والے پوائنٹ کے ساتھ لگانا ہے تو ٹوٹل یہی کنیکشن ہے اور یہ جو ہمارے پاس دو انفٹ اور آرپٹ پوائنٹ بچتے ہیں اس سے ہم نے سیمپل اس بیٹری کو چارج اور ڈسچارج کرنا ہے شلیئے میں اس کا جلدی جلدی یہ پوائنٹ لگا گیا پھر آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہو تو دوستو جیسے میں نے آپ لوگوں کو طریقہ سکھایا بلکل اسی طرح میں نے اس کے سارے کنیکشن لگا دیا ہیں تو 0 وولٹ والا ہم نے بیٹری کے منس کے ساتھ لگا دیا ہیں اور 4.2 وولٹ جو ہے ہم نے پہلے سل کے پلس کے ساتھ لگا دیا ہیں اور 8.4 وولٹ جو ہے ہم نے دوسرے سل کے پلس کے ساتھ لگا دیا ہیں اور 12.4 وولٹ ہم نے تیسرے سل کے پلس کے ساتھ لگا دیا ہیں اور اب ہمارے پاس یہ جو دو پوائنٹ بچے ہیں مائنس اور پلس یہ ہمارا انفٹ اور آرپوٹ ہے تو شریع میں آپ لوگوں کو اس کا والٹیج دکھا دیتا ہوں تو یہاں پہ میں اس کے ساتھ دو تارے لگا دیتا ہوں تو آپ لوگوں کے سامنے ہیں بارہ اشاریہ دو وولٹ جو ہیں شو کر رہا ہے تو اس کے ساتھ میں دو تارے لگا دیتا ہوں اور ہمارا جو بیٹری ہے وہ تیار ہے تو بس اتنا سا کام تھا بہت آسان کام ہے لیکن بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ حلم بھائی ہمیں اس طرح بیٹری بنا کے دکھاؤ تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے تو دوستو اسی طرح آپ کا بیٹری تیار ہو جاتا ہے اور اس کو آپ کسی بھی چیز کے ساتھ لگا سکتے ہیں آپ اس کو ڈریل کے ساتھ لگا سکتے ہیں موٹسیکل کے ساتھ لگا سکتے ہیں لیکن جتنا آپ اس کو بڑی چیز کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں اتنے آپ اس کے ساتھ سے زیادہ کرو گئے جیسے یہ تین سے لگے ہوئے ہیں تو اس کے ساتھ آپ نے پیرلر میں تین اور لگانے ہیں پھر اس کے ساتھ پیرلر میں تین اور لگانے ہیں تو اس طرح آپ جتنا مرضی اس کو بڑا کر سکتے ہیں تو یہ اتنا زیادہ کام کرے گا یہ بار آرڈ کا بلپ ہے آپ لوگوں کے سامنے ہیں یہ بار آرڈ کا ایک موٹر ہے ہائی سپیوڈ والا تو یہ جو تارے ہیں اس تاروں سے آپ اس کو چارج بھی کر سکتے ہیں پھر سمپل آپ لوگوں نے تیر آرڈ چارجر لے رہنا ہے اور اس کے تارے آپ لوگوں نے اس کے ساتھ لگا لیں تو یہ چارج ہونا شور ہو جائے گا یہاں پہ ہم آپ لوگوں کو دکھا دیتے ہیں تو یہ 0.95 امپیر سے ابھی چارج ہو رہا ہے یعنی ایک امپیر سے چارجنگ کر رہا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بار آرڈ بیٹری بنانے کی ویڈیو سمجھ میں آگئے ہوگی اور آپ لوگوں کو طریقہ بھی سمجھ میں آگئے ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہیں تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستو کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ باقی لوگ بھی اسے سیکھ سکے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس انٹریسٹر ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تو وہاں بھی آتھ رکھئے گا اللہ حافظ